ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزی سورسز مائنم ایس آنیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کچھ کمرشل پروپرٹیز کے بارے میں میں بات کروں گا ایک ایسے بیلڈر کے بارے میں اگر آپ فرکوینٹ انویسٹر نہیں ہے تو شاید ہی اس بیلڈر کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن کریڈیو لیٹی کی جہاں تک بات ہے تو کافی پرانا بیلڈر ہے کمرشل کے اندر بہت اچھا نام ہے اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی پروڈیٹس اس دیولپر نے ڈیلیور کیے ہیں سارے کے سارے لیزڈ آٹ ہیں جب میں بات کرتا ہوں لیزنگ کی تو لیزنگ کا مطلب یہ نہیں کہ فرنٹ میں چار گرنٹ چڑھا دیئے تھوڑا فرس فرور چڑھا دیا ایک اوپر مارٹی پلیکٹ چڑھا دیا اور ہو گیا نہیں ان کے جو بھی پروڈیٹس ہیں سارے کے سارے فلی لیزڈ آٹ ہے مطلب 95% پروپرٹی لیزڈ آٹ ہے تو اس طرح کی کریڈی بیلیٹی ہے اس طرح کا ان کا لیزنگ کا بیگراؤنڈ ہے میں بات کرنے جا رہا ہوں آمیہ گروپ کی جو کہ کافی پرانا بیلڈر ہے اور گردہ گوڑا ہوں بہت لینڈ بینک ہے ان کے پاس ایسا نہیں کہ کوئی کم لینڈ بینک ہے بہت سارا لینڈ بینک ہے ان کے پاس پورٹ انہوں نے گوڑا ہی یہ بہت سارے کمیرشل پروپرٹیز بھی بھی دیریور کیے ہیں تو کمرشل مارکٹ کے انڈر بہت اچھا نام ہے بات کرنا ان کے پرانے پروڈیکٹس کی پہ گالھ پورٹ سروڈ پہ ان کا ایک پروڈیکٹ ہے کمیرشل پروڈیکٹ ہے نیچے ریٹیل ہے ان پر افزرbies ہے 100% لیزڈ آٹ ہے چکہ ہم یہ بات ہے کہ گالھ پورٹ سرکر پہ کچھ بھی چڑ جاتا ہے کیونکہ بولنے کیلئے بول دیتے ہیں کہ ایسی لوگیشن ہے جہاں پر کچھ بھی چڑ جاتا ہے تو کمینٹو در سیکنڈ پروڈیکٹ جس این سیکٹر ٹوٹی سیون ٹوٹی سیون آپ کا سونہ گروپے آتا ہے وہاں پر آپ دیکھو کہ بہت سے پروڈیکٹ کھالی پڑے ہوئے ہیں بہت سے بڑے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر بھی انہوں نے ایک ایسی مارکٹ کرییٹ کی ہے جو کہ نائنٹی پرسنٹ لیزڈاؤٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لیزنگ کی کمیٹمنٹ جو ہے اس دیویت کرتے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے اور اس کا جو مین فوکس رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ جب ہم کسی بندے کو مال بیچے تو وہ بندہ ہمارے ساتھ لگاتا ہے ریپیٹو اور دو بی بیری فرنگ میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں اس میں جتنے بھی ان کی نئی پروپٹیز آتی ہیں اس میں 40 to 50% ان کے ریپیٹیڈ کسٹمر ہے اسی لئے آپ نے ان کی زیادہ مارکٹنگ نہیں دیکھی ہوگی اس کے باؤں جو بھی ان کی جو پروپٹیز ہیں وہ سوڈ اوٹ ہو جاتی ہے ریزن ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انویسٹرز کو کما کے دیا ہے تو وہ انویسٹرز ان کو چھوڑ کے کہیں اور پتہ کیوں جائے گا بات کرتے ہیں ریل سٹیٹ کی تو پچھلے 3-4 سال کے اندر آپ دیکھو تو ریسیڈنشل پروپٹیز تو آپ کی آلماسٹ آلماسٹ ڈھائی منا بڑھ گئی ہے آج سے ڈھائی تین سال پہلے گالسپورس ایکسٹینشن روڈ پہ ہم جو بارہ ہزار پروپٹیز پروپٹی بیچتے تھے آج وہ پروپٹی پہنچ گئی ہے چو بیس بچیس ہزار پہ مردب ڈھائی منا آپ کی پروپٹی پہنچ جو کی ہے لیکن جو کمرشل ہے نا کمرشل کبھی بڑھائی نہیں کمرشل اپنے دھیمی 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 رفتار سے بڑھتا رہا ہے تو مردب اس کا کوئی ایسا بھوم نہیں آیا اس لیے جتنے بھی لوگوں نے آسے پانچھے سال پہنے سے انمیسمنٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے کمرشل کے اندر دے ہیں اور لوٹ اوپ مانی میں آپ کو ایکسامپل دیتا ہوں ہوں گالسپورس ایکسٹینشن روڈ پہ ڈیجیٹل گرینز ہے اس میں ہم نے پری رینٹل پروپٹی بیچی تھی دو آزار اٹھارہ میں بارہ ہزار کے ریٹ پہ سیونٹی پہ رینٹ اوپ تھی وہ پروپٹی آج وہاں پہ کھالی پروپٹی کا جو ریٹ ہے وہ اٹھارہ سے انہیس ہزار ہو گیا جو رینٹ ہے وہ سو روپے گروس کر گیا ہے اور رینٹل پروپٹی کا جو پرائز ہے وہاں پہ بھائیس سے تہیس ہزار پہ ہو گیا ہے تو آپ سمجھئے کہ اٹھارہ سے چوبیس مہتر چھ سال کے اندر وہاں پہ جو اپریسیشن ہوا ہے آٹھ سے انہیس ہزار روپے کا اپریسیشن ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی مارکٹ میں بہت ساری آپشنز ہوتے ہیں وہ چاہے کمرشل کے ہیں چاہے ریسی رینٹل کے ہیں اگر آپ صحیح پروپٹی کے اندر انڈر نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان ہوتا ہے جیسے میں نے آپ ایکزامپل ڈیسٹل کرین کا دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری کمرشل پروپٹی اتنی بڑی ہے کئی پروپٹیز ایسی بھی ہے جس میں لوگوں نے جس ریٹ پہ خریدا تھا آج اس ریٹ پہ بھی ٹریٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لئے ایسی بھی پروپٹیز ہے مارکٹ گڑی ہے لیکن ان پروپٹیز میں کوئی اپریزیشن نہیں آیا تو یہ اگزامپل میں نے کیوں دیا اس کے بیچے ریزن ہے ہوتا کیا ہے کہ جب مارکٹ اچھی ہوتی ہے تو نئے نئے بلیڈرز مارکٹ کے اندر آتے ہیں بہت سی سکیمز لے کے آتے ہیں اور اس سکیم کے اندر کہیں نہ کہیں لوگ فز جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک جو اچھا ڈیویلپر ہے ایک اچھی انویسمنٹ ہے ان سے مس ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں میں نے جو آمیہ گروپ کی آپ کو جو میں سٹیلی بتا رہا ہوں جو ان کے پروڈیکٹ سے بتا رہا ہوں وہ اسی لئے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا بلیڈر ہے جو دیزنگ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے پروڈکٹ ڈیلیوری پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں اس کی سب سے اچھی بات کیا جو مجھے پرسنا کی سب سے اچھی شروع مجھے اس کی بات لگی وہ یہ لگی ہے کہ جہاں پر آج کی نیٹ میں بلیڈر پروڈکٹ ہوں کہ تھوڑی سی کلپلیشن کرو گے تو جیتنی بھی نیبر مارکٹ ہوتی ہے وہ لانکرم میں بہت اچھا آپ کو اپریسیشن دیتی ہے کیونکہ جب تین بیسٹ مارکٹ آپ بناتے ہیں ایک تو اس کی کنسٹرکشن پہ بڑھ جاتی ہے کنسٹرکشن پہ جب بڑھائے گا تو وہ آپ کی جیب سے ہی پیسہ نکالے گا وہ کیا کرے گا پاس پر فیٹ جو پرائیس پروپٹی کا بڑھا دے گا اب پروڈک کیا ہوتی ہے اگر اس بیڈر کا لیزنگ بیگرانڈ بہت سراؤں نہیں ہے جو کی آج کی ڈیٹ میں 99% کا نہیں ہے تو آپ کی وہ پروپٹی آپ کی وہ انویسمنٹ فیل ہو جاتی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گرداؤں کے اندر ایکزامپل بڑھے بڑھے ہیں اب میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں دو ایسی تین بیسٹ مارکٹ کا جو آج کی ڈیٹ میں کافی سیکسسپول ہے اور اس کے پیچھے ریزن نہ بتاؤں گا گولف پورس ایکسٹینشن موڈ پہ آئیے بھارتی بوائٹ مارک ریزن بھارتی نے اس میں ایک بھی سورفیٹ ایڈیا نہیں بیچا اور لیزنگ پہ اگرانڈوں کا بہت سراؤں گیا ہے انہوں نے اس پہ پورا دماغ لگایا آج اس میں آپ دیکھو گے تو ایک ریڈ برینڈ اس کے اندر مانے پڑے ہیں دوسرا ہے ریچ آئیڈیا ریزن انہوں نے ایک بھی سورفیٹ مال نہیں بیچا کسی انویسٹر کو پورے کا پڑا پڑک بیچ دیا اس انویسٹر اس کے اندر ایک ریڈ برینڈ ڈکر آ گیا یہ دو تھیم بیس مارکٹ ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ بیلڈر نے مال ہی دہی ریچا تھا اس لیے وہ چل گئی ادر وائز آپ کوئی بھی پڑک پکڑ کے دیکھ لیجے بھائی صاحب چار سے پانچ سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے پروپٹی کھالی کی کھالی ہے ایک انویسٹر میں پیسہ لگایا تھا اس لیے کہ وہ رینٹل ملے گا رینٹل تو ملنے سے رہا بندہ نئے جیب سے مینڈینس بھر رہا ہے تو پرولم یہ ہوتی ہے جب مارکٹ چڑھتی ہے تو مارکٹنگ کی وجہ سے ایڈھن کا ایڈر دھنگ کی انویسٹمنٹ چھوٹ جاتی ہے اور آپ فض جاتے ہیں مارکٹنگ کے چکر میں تو آمیہ گروپ کی آپ کو مارکٹنگ نہیں ملے گی انویسٹرس ہوئی دیتے ہیں مینڈینس آپ کی کم رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ٹینینٹ کو ملتا ہے ٹینینٹ وہی فائدہ دو روپے آپ کو ایکسٹرنٹ دے کے آپ کو شپ کر دیتا ہے بات کرتے ہیں ان کے اپکمنگ پروژیکس کی تو جہاں پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہے جی نیو گڑڈاؤں کے اندر اب بات کرتے ہیں نیو گڑڈاؤں کی نیو گڑڈاؤں ایک ایسی ڈیسٹینیشن بن گئی ہے پچھلے تین چار سال کے اندر جہاں پہ ریسیڈینشل ڈینسٹری جو ہے بہت ہی زبردست پڑی ہے آج سے تین سال پہلے جب ہم نیو گڑڈاؤں کی طرف جاتے تھے تو گنتی کی ٹام شیفز تھی جہاں پہ لوگ رہتے تھے مطلب بہت کم گاریاں چلتی تھے اگر آپ کو آئیڈیا ہو ست تین چار سال پہلے جب آپ جاتے ہوں گے اگر کمبائن کرتے ہو اس سے زیادہ جو ریسیڈینشل ڈینسٹی ہے وہ آپ کو نیو گڑڈاؤں کے اندر میلے گی اور اس کا فائدہ بھی وہاں پر آمیان اٹھایا ہے ان کا جو پروجیکٹ ہے سیکٹر ایٹی تھری میں گڑڈاؤں نیو گڑڈاؤں کے اندر پہلا پروجیکٹ تھا جس میں بہت اچھے پرینٹ تھے اور بہت اچھے لیول میں دیز آگ ہوا تھا ایک جانا مانا پروجیکٹ ہے اس ایریا کے اندر دوسرا ان کا پروجیکٹ ہے سیکٹر نائنٹی کے اندر آدموسٹ آدموسٹ لیز ڈاکڈ ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نیو گڑڈاؤں میں ریسیڈینشل ڈینسٹی بڑی ہے تو سارے پیڑڈرز کے کمیرشل وہاں پر چڑھ گئے نہیں ایسا نہیں ہے آپ جاؤ گے تو وہاں پر بہت سے پروجیکٹ آپ کو کھا دی ملیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ سب نے ہی تین بیس بنائے ہیں بہتوں کے وہاں پر نیو گڑڈ مارکٹ بھی ہے تب بھی نہیں چل رہی تو ریزل کیا ہے کہ بیلڈر کا جو لیزنگ بیکڑڈ ہے وہ گاو سرونگ ہے پچھلے تائیس سالوں سے لگتار کمیرشل کرتا رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مارکٹ کیسی بنانی ہے کس طرح سے ویزی بیٹی دکانوں کو دین ہی ہے ہوتا کیا ہے جب آپ تین بیس پروجیکٹ پر جاتے ہیں وہ تو ایکسپیکٹ کیا ہے وہاں پہ سارے ایگری ٹینینٹس آئیں گے لیکن نیو برن مارکٹ میں وہ ایسا نہیں ہوتا نیو برن مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایگریڈ شاید آئے یا نہ آئے تو میکسیم جو وہاں پہ ہوں گے آپ کے بی گریٹ کے ٹینینٹ ہوں گے مثلہ کوئی اپنا کلینک کھولے گا کوئی اپنی پاتھایب کھولے گا کوئی اپنا کرانہ کی دکان کھولے گا کوئی اپنا ریسٹورنٹ کھولے گا تو وہ ایسے برینڈ ہوتے ہیں جن کی جو برینڈ ویزیبلیٹی ہے نا آن لائن نہیں ہوتی تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ کاموں کی ویزیبلیٹی چاہیے ہوتی ہے اور اس معاملے میں سفائر کے جو پروجیکٹ ہے ویزیبلیٹی کے معاملے میں بہت ہی اچھے ہیں آپ اگر ان کو دیکھو کہ ان کی پروجیکٹ کی جو لوکیشن دیکھو کہ بہت اچھی لوکیشن ہوتی ہے مین روڈ پہ یہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں چوڑی اوڈز ہوتی ہے فرنٹ ان کا امیشہ اچھا ملے گا آپ کو نیٹ ان کین ان کے لے آؤٹ رہتے ہیں آپ ان کا چاہیے ایٹی فور کا پروجیکٹ دیکھو جہاں پہ آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایٹی فور آپ کی ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ اپکومنگ میٹرو سیشن دیکھو پاس میں لگتا ہے آپ کی ایک نوبل سیٹی پاس میں لگتی ہے بیسن سیٹی پاس میں لگتی ہے اپکومنگ آپ کا جو ہیلی پورٹ ہے وہ پاس میں لگتا ہے ملٹی یوٹیلیٹی کوریڈور ڈیڑھ سو میٹر کا جو ملٹی یوٹیلیٹی کوریڈور ہے جو آپ کو دوارک ایکس پیس سے آپ کو نیو بڑ کا پٹوڑی روڑ جوڑتا ہے وہ بھی آپ کا بلکل پاس میں لگتا ہے تو ایک ایسی لوگیشن ہے جہاں پہ آپ کو آنے والے ٹائم میں کافی اچھا اپریسیشن ملتا ہے اور ویل میٹوک آپ پرائیس پہ آس پاس کے پروجیکٹ جو بیلڈر ہیں جو اچھے بیلڈر ہے آپ ان سے کمپیر کر رہے گا ان سے اچھا ہی ہوئی دے گا اور اگر آپ ویسے بیگرونڈ دیکھو گے جن کا کمرشل کا بیگرونڈ ہے تو آمیا کا جو نان وہ آپ کو اوپر ہی نظر آئے گا دوسری جو انویسمنٹ اپورسون ایٹی آتی ہے وہ آتی ہے سیکٹر نائنٹی تھری کے اندر اچھا ایٹی فور کے اندر جو آپ کا انویسمنٹ سائز ہوتا ہے وہ آپ کا ایک سوڑا کروڑ کے اسپاس رہتا ہے اچھا آئیٹی تھری کے بات کرتے ہیں آئیٹی تھری ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر ڈیہی لائپ کے پاس بہت بڑیا لینٹ پینگ ہے وہاں پر ڈیہی اپنے ویڈاؤٹس بھی بیچے ہیں وہاں پر ڈیہی پر بہت سے ڈیوائی پر سوڈپٹس بھی بھی ہیں دیہی لائپ کے وہاں پر ڈیڈی ڈیوائی پیار سوڈپٹس بھی ہیں تو ریجیڈنشل ڈیسٹی جو ہے ریجیڈنشل کیجمنٹ ہے اس لکیشن میں کافی اچھی ہے اور اس لکیشن پہ آمیہ کا ایک نیورورد مارکٹ یہ آنے والا ہے اس میں سیکٹر نائیٹی تھری کے اندر جو کہ انڈا کنسٹرکشن ہے اگلے ایک سیڈیٹ ساتھ کے اندر وہ آپ کو مل جائے گا پروجیکٹ اس میں بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ انویسمنٹ آپ کی سر طرح سیدہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے باقی جیسے جیسے دکانے ہیں جیسے جیسے فیسن کی شاپ ہے ہم آپ کو بتائیں اس کے لئے آپ ہماری نموس پہ پول کریں اب اس کے علاوہ ان کا سیکٹر ایٹی سکس میں ایک اپکمین پروڈیکٹ ہے جس کے لئے بات کر رہا ہوں اس میں بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کی جو انویسمنٹ ہے ایک دیڈ پور سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ بس خائل آئی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو ساڑھے تین چار سال بننے میں لگیں گے اگر آپ کے پاس پیسہ ویسا ہے کہ آپ نہیں ہمیں ایک ایسی میسمنٹ کرنی ہے جہاں پہ چار پان سال تین چار سال لگے تو اس طرح کا جو آپشن ہے وہ آپ کو ایٹی سکس کے اندر ملتا ہے جہاں پر آپ آرام آرام سے پیمنٹ کر سکتے ہیں اور آمیہ کے بارے میں میں آپ کو آریٹی بتا جو کہ ہم ایک ریٹ بیلڈر ہے اور اچھے پروڈکٹ بنائے ہیں اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ پروڈکٹ اچھے بنانا ہی آج کی ریٹ میں کافی نہیں ہے اس پروڈکٹ کو پوری طرح سے ڈیز آؤٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں 20% پروڈکٹ ڈیز آؤٹ کرتی اور مکل گیا دوسر پڈکٹ کو بیشنے کے لیے ان کا ایسا نہیں ہے پچھلے کم سے کم 15-16 سال سے ڈیویلپر مارکٹ میں ہیں اور صرف پانچے پروڈکٹ بنائے کمرشل کے اندر ریزن نہیں کہ جو بنائے ہیں پہلے اس کو ڈیز آؤٹ بھی کرنا ہے اسی طرح انسانسانسانسپ روڈکٹ بھی بھی دیتا ہوں اگر ایسا انسانسنپ روڈکٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ مسلنڈرز آؤٹ کرنے کے لیے اس کی خاص بات کیا ہے کہ سراؤنڈنگ سراؤنڈنگ بہت اچھی ہے آپ کو پائنیر آلائیا پائنیر پرسیدیا گالف ایشتیٹ یہ ایسے اپارٹمنٹج ہیں جہاں پر آٹھ سے بارہ کروڑ تک کی ٹکٹس ہائی والے لوگ رہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے آدانی کی ٹانشپ لگتی ہے برلہ کی ٹانشپ لگتی ہے کونشن کا کمرشل لگتا ہے کہنے کا مطلب کہ ریسیڈنشن ڈینسٹری بہت زبردست ہے اور پروجیکٹ بن کے تیار ہے ایک ڈیٹھ سال کے اندر آپ کو پوزیشن مل جائے گا سٹرکشر تیار ہے فینیشن کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے ٹویڈر ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ یہاں پتہ نہیں بیلڈر بنائے گا یا نہیں بنائے گا اور ڈیویلپر کا بیگراؤن یہاں پہ بھی اچھا ہے یہ بھی لیزنگ بیگراؤن والے لوگ ہیں انہوں نے بھی جو پروجیکٹ بنائے ہیں وہاں پہ بہت اچھی لیزنگ کی ہے آپ چاہو تو آ کے دیکھ سکتے ان کے پروجیکٹ جس میں اوڈی ڈیٹینڈر ٹینٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی جو آپ کا ٹکٹ سائز ساتھ ستر لاکھ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور فرنٹ میں اس میں میرے پاس کچھ دکانیں ہیں گراؤن فلور پہ فرنٹ میں ساڑھا پانسس ویڈفٹ کی دکان ہے جو کی آپ کو سوا دو ڈائیں کروڑ پہ پڑتی ہے اب اس میں اچھا بینیفٹ کیا ہے کہ جب تک آپ کو پولیشن نہیں ملتا تک تک ڈویل پر آپ کو دے رہا ہے رنٹل کتنا ہے پیمنٹ پرام کیسا ہے وہ ایکزیکٹلی میں آپ کو فون پہ بتا دوں اس کے لئے بھی can discuss ہوئے تھا فون اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نہیں ہمیں تو پری رنٹل پروپٹی دیں ہمیں کوئی رسک نہیں لینا ایک بھی پیسے کا رسک نہیں لینا ہمیں تو ایسی پروپٹی چاہیے بھائی جو بنی ہوئی ہو جس کے اندر ٹینٹ ویٹ پہلے دن سے رنٹل آتا ہو ایسی پروپٹی چاہیے ایسی پروپٹی بھی ہمارے پاس ہے پری رنٹل کمبرشل کے اندر ہم پچھتے بارہ ساتھ سے کام کر رہے ہیں ہمارے پاس پالو بردہ بڑھو گاؤں انویسمنٹ اپورس میٹیز ہیں ہمارے پاس پری رنٹل آپیسز بھی ہیں جو کہ اچھی اچھی ایم ایسی کمپنیز کو رنٹ ڈاوٹ ہے ہمارے پاس پری لیز ریٹیل شاپ بھی ہے ہمارے پاس پری رنٹل بینکس بھی ہے بہت سی انویسمنٹ سے ہمارے پاس کمرشل کے اندر ہمارے پاس کافی اچھا کمرشل پورفولیو ہے جہاں پر ہم آپ کو بتا سکتے کہ آپ کس طرح سے اپنی انویسمنٹ کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اس کی لئے آپ کو ہمارے نمبر پہ بچھا مینشن آم دس یوٹیو ویڈیو سکر اس پہ آپ کال کیجئے let's connect toward the phone and we will discuss each and everything with you so it was all about amya sapphire sector 90 sector 93 sector 84 86 if you have anywhere just call us thank you very much for your time